بی بی سی کے فیس بک لائف میں خوش آمدید میں ہوں ریاض سوئل اس وقت ہم جہاں پر پی آئی اے کا تیارہ کرش ہوئی ہے وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے اور یہاں سے زخمیوں کو مگر زیادہ تر جو مہیتوں کو لاشوں کو نکالا جارہا ہے فائر برگرڈ کے عملے نے بھی بھرپور کوشش کی ہے کہ جو تیارے کو گننے کے بعد آگ لگی تھی اور اس کو کنٹور پایا جا سکے اس وقت مختلف لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ آپریشن کتنا مشکل تھا فیصل ایدی بھی اپنے پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب یہاں پر پہنچے تو کیا منظر نظر آ رہا تھا دھواں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن آگ تھی جہاز کے اس گلی میں راستہ اندر ایکسس بہت مشکل ہے ایک تین فٹ کی گلی ہے اور ایک طرف سے بیس فٹ کی گلی ہے وہاں سے ہم گسیں اور زخمی جو تھے وہ زیادہ تر محلے والے تھے وہ بھی آگ لگنے کی وجہ سے زخمی تھے خواتین دی کچھ ان کو میں نے شفٹ کروایا پانچ چار پانچ خواتین دی جلی بھی تھی اور جہاز کا کوئی بھی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ زندہ ہے وہ جہاز کے ملبے کے دلے دبے ہوئے تھے ان کو ہم نے نکالا جہاں جہاں سے نظر آ رہے تھے خواتین تھی جنٹس تھے اور ماسک پہنے ہوئے تھے انہوں نے اکسیجن کے ماسک جو ہوتے ہیں جو جہاز میں ہنگامی صورتحال میں ریلیس کیے جاتے ہیں اکسیجن کی سپلائی کے لیے وہ انہوں نے کچھ پہنے ہوئے تھے اس کا مطلب جہاز میں ہنگامی صورتحال کافی دیر پہلے سے تھی اور پائلٹ نے بلکل رنوے کے بلکل قریب دی تھا ہے یہ وہاں سے دو سو دھائی سو میٹر تین سو میٹر کے فاصلے پہ رنوے تھا پائلٹ نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹینکی تھی اونچی تیسرے مالے پہ بنی بھی اس ٹینکی سے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹکرا کے وہ ایک بیس فٹ کی گلی کے اندر جائے نہ جہاز اندر گز گیا اور سارا ملبہ بیس فٹ کی گلی میں وہاں پہ اندر جانا کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ریسکیو آپریشن میں کس قسم کا مشکلات تھی کیونکہ جس طرح سے آپ بتانے ہیں کہ گلی تنگ ہے اور جو مکانات پہ گری ہے تو ہیوی مشینری یا اس قسم بھی ضرورت جہاز کا ملبہ نے گلی کا راستہ بند کر دیا ہے تو ہم گھروں کی چھتوں کے اوپر سے چڑ چڑ کے زخمیوں کو گھروں کی چھتوں سے ہم نے شفٹ کر کر کے جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر دوسرے گھر سے تیسرے گھر پر سیڑھیوں سے راستہ بنا کے ہم نے زخمیوں کو شک کیا تو ملبہ سب سے بڑی رکاوٹ بناوا تھا گلی بہت زیادہ چھوٹی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی کچھ کچھ جگہوں سے آگ لگی ہوئی تھی فائر بگیٹ کام کر رہی تھی اور جب میں آیا ہوں تو فائر بگیٹ ساتھی ساتھ پہنچی ہے تو یہ مشکلات تھی مہت بہت شکریہ اس وقت یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جو چشمدید گواہ بھی ہیں جس وقت یہ حاصلہ پیش آیا تو کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ یہ نماز پڑھ کے مسجد سے نگر رہتے ہیں تو اچانک ہم نے دیتا ہے کہ جہاز اپنی اکثر ہم دیکھتے ہیں جہاز یہاں سے اتارتا ہے کہ ایسی بات ہی لیکن آج جہاز اپنی معمول سے نیچے آیا ہوا تھا ہم نے ہونے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تو اچانک اس کے بعد ایک ہم نے دماغی کی سنا اور اس کے بعد جب ہم آئے ہیں تو دیکھا بلکل تباہ ہوا کوشش کی ہے اس کو جہاز کو کیونکہ کئی دفعہ ٹان ہونے کی کوشش کی ہے جہاز تو لیکن وہ میرا خیال ہے اس کی ہائٹ اتنی نہیں ہو پائی تھی اس کی وجہ سے وہ جہاز بیلڈنگ سے جا کے ٹکرا ہے ہیٹ کیا ہے تو جو ریسکیو سٹاف جو ایمبلنسز ہیں جو فائر برگیڈ کتنے دیر میں پہنچی سب سے پہلے جو فائر برگیڈ پہنچی گی وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر فائر برگیڈ یہاں پہنچ چکی گی کافی حد تک عملہ کافی ریسکی ہو چکا تھا پولیس بھی آ چکی تھی کے الیکٹرک نے آکے اپنی لائٹ آف کی ہیں باقی جو یہاں پہ محلہ ہے پورا گلی تھی اور جمعہ کا ٹائم تا زہر بعد تو اب لوگ گاڑیوں کا جس میں ہوا ہے جاز گی رہا ہے گلی بھی آکے سے تھوڑی سی کنجسٹڈ ہے بند ہے ایک طرح سے تو وہ ریسکیو میں تو یہ پروبلم آنی زہر بات ہے وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پہنچ جو ہے لوگوں بہت مشکل ہو پا رہے ہیں ریسکیو میں رہتا ہے جی میں یہاں پہ میرا گھر تھا یہاں میں یہاں رہتا ہوں میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا پیچھے نماز سکتے میں فارغ ہو پہ آیا جیسے میں گھر پہنچا ہوں تو گھر والوں کو نکالا ہوں باقی یہ ہے کہ سیول ایوی ایشن کی جو گاڑیاں تھی یہ انہوں نے پانی ڈالنے میں دیر کیے آگ گیری تھی پانی ڈالنے میں ان سے دیر ہوئی اس لیے آگ زیادہ دیر تک لگی بھی اور یہ کیوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ جلدی پانی ڈالتے ہیں یہ کنڈیشن ہوئی ہے پانی ڈالنے میں ہوا یہ پہنچی ہوئی مانسی پہنچ گئے پانی ڈالنے میں مسئلہ ہوا ہے جیسے یہ حاضصہ آپ پہنچے یہاں میں پہلے سے پہنچا ہوا تھا جیسے یہ سین ہوئا تھا اس سے پانچ مند بعد یہاں میں پہنچا پولیس والے 10-13 مند بعد ہے تھے میں اندر گئے تھا وہاں بندہ نہ گیرا ہوا تھا اس کا ہاتھ بھی توٹا ہوا تھا اور پاؤں بھی توٹا ہوتا تو وہ بچاؤ بچاؤ آدھ اندر گیرا ہوا تھا ملوا اس کے اوپر تھا دوسرا بندہ تھا جب کار پھٹینا تب میں وہاں سے باہر گئے میرے کو روزہ بھی تھا اور دھوہاں دھوہاں جب گزراں پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا ہاتھ دیا اور بندے نہیں بھی اس کو پکڑا پھر وہ باہر نکالے لیڈیز بھی دی اس کے ساتھ وہ بھی آگئے گی اس کے بعد ہمیں یہ پولیس والے بعد دس بندے بعد ان لوگوں نے ہمیں نکال دیا ہے دھوہاں 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 گے اس وجہ سے ہم لوگ بندے کو نکال کے انکل نے نکال دی تو اس کے ساتھ بھی باہر آگیا اس کے بعد اندر نہیں کریں تو یہ بتائیں کہ جو یہاں پر مقاناات ہیں وہ وہ کیا ون پلس ٹو ہے تری کس طریقے سے بنا ہے زیادہ تھا اور تین چار گھر کو نقصان ہوا ہے جو ٹوٹے وغیرہ ہیں تین چار کو نقصان ہوا زیادہ اندر جو فیملیاں وغیرہ تو ان کو بھی ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا یہ مختلف یہاں کے رہائشی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ صورتیار کیا ہے یہ جگہ کی ہم آپ کو بتائیں کہ ائرپورٹ سے اور اس مارڈل کا ان کے درمیان میں ایک جو سڑک ہے اور جو ملیر کینٹ کا گیٹ نمبر پانچ ہے اس سے اگر آپ سپر آئیوے کی طرف جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر یہاں پر جو راستہ آتا ہے جہاں کی مختلف گلیوں میں یہاں پہ مقامی سیولین آبادی ہے اور جہاں پہ یہ آج یہ تیارہ گرا ہے یہ کافی گنجان آبادی ہے اور یہاں سے جب تیارے ہیں وہ کافی نچلی پرواز پر گزرتے ہیں کیونکہ آگے سے صرف کچھ سو کلومیٹر صرف سو میٹروں پر یہ ہے موجود ہے جہاں پر یہ لینڈنگ ہوتی ہے تو آج بھی معامل کے مطابق یہ جو لاہوڑ سے پرواز آئی تھی وہ لینڈنگ کر رہی تھی جیسا فیصل اہدی نے بتایا کہ لوگوں کو ماسک پہناوا تھا اس کا سے ظاہر ہوتا ہے کہ امرجنسی انہوں نے کا اعلان کر دیا تھا جو سیویل ایوییشن حکام ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اچانک سے جو رابطہ مونکتہ ہو گیا تھا اور یہ جو لینڈنگ سے صرف ایک منٹ پہلے یہ جو ہے تیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے اس میں ابھی تک جو بتایا گیا ہے کہ نوے کے قریب مسافر اور عملے کے لوگ جو سوار تھے اور کچھ دیر پہلے جو پولیس ارجن سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آٹھ کے قریب لہشیں ہسپتال پہنچائی گئی ہیں جبکہ پانچ کے قریب جو زخمی ہیں ان کو لائی گیا ہے اور یہ جہاں پر گرا ہے تیارہ وہاں پر بھی جو 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 گھر ہیں مکانات ہیں وہاں کے لوگ بھی اور مکین بھی کافی متاثر ہوئے ہیں دو ابھی تک یہاں پر جو ہیوی مشین نہیں آئی جو ملک کو اٹھا ہے بڑی تعداد میں آرمی کینٹ کا علاقہ بھرابر میں ہے تو جو آرمی کے جو الکار ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ ایمبولنسز فائر برگیٹ عملہ پہنچا ہے اور یہاں پر جب جو ایمبولنس ڈرائیور سے ہمارے بات ہوئی فائر برگر ڈرائیور سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تنگ گلیاں ہیں راستہ جام ہو گیا اس وجہ سے جو ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہی بات جو صبح وزیر اطلاعات ناصر شاہ انہوں نے بھی بتایا کہ لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے جس وجہ سے بھی ریسکیو آپریشن میں مشکلات آ رہی ہیں یہاں پہ کے الیکٹک نے اپنی لائنیں منقطع کر دی ہیں اور یہاں سے جو قریب ہی یہ حاصل کی جگہ ہے جہاں سے مہیتوں کو لایا جاتا ہے اور پھر ایمبولنسز میں ڈال کر مختلف ہسپتال میں پہنچایا جا رہا ہے اور ابھی تک جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اور مہیتیں نکالی جاری ہیں بڑی تعداد میں پیراملٹری ٹروپس پولیس رینجر کی وجہ کیا وجہ سے یہاں پہ بڑی تعداد میں رش ہے جس وجہ سے جو ایمبولنسز ہیں یا مختلف گلیوں میں جا کر پھنس جاتی ہے طور پر تو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی فائر برگیٹ کو وہاں پر پہنچنے کے لیے اور جو ایمبولنسز ڈرائور ہیں ان کو پہنچنے کے لیے مگر اب کافی سیچویشن پر کنٹرول کیا جا چکا ہے اور یہاں پر جو فائر برگیٹ ہے جو وہ اس کا اسٹاف بھی موجود ہے جو ایمبولنسز کے مختلف فلائی دار ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اسکاوٹس کے بھی لوگ ہیں اور یہ پی آئیے کے جو ایمرجنسی اسٹاف ہے وہ بھی آ چکا ہے سیویل ایویشن کا اسٹاف بھی ہے تو یہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں مگر ابھی تک جو انویسٹیکیشن کا پہلو شروع نہیں ہو سکا ہے کیونکہ ابھی تک جہاز ملوے کے نیچے دباؤا ہے اور جو حکام کر رہے ہیں کہ ابھی جب تک آریس کے آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک انویسٹیکیشن کے بارے میں کچھ نہیں جا سکتا کہ اس جو آسے کی وجہ کیا بنی ہے یہاں پر پہلے جو اس آبادی میں جو لوگ رکھتے ہیں ان کے بھی جو رشتے دار ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں آئے وہ کافی پریشان تھے کہ اپنے رشتے داروں کے بارے میں یہاں پر لوگوں سے معلوم کر رہے تھے کہ یہ جہاں پر یہ تیارہ گرائے وہ ان کے مکانات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس حال میں ہیں تو یہاں پر ٹیلی فون سگنلز کا بھی بڑے مسائل تھے کیونکہ ڈسکنیکٹوٹی زیادہ تھی لوگ آپس میں رابطہ نہیں کر پا رہے تھے اور اس وجہ سے یہاں کے مکین زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے تو اس وقت جو مختلف جو رضاکار تنظیمیں پولیس ایلکار اور مختلف جو فورسز ہیں ان کے ایلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں آپ کے لئے اجازت دیجئے گا